السلام علیکم دوستو اردو اکامہ نیوز میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو سعودی عرب سے ایک نیوز ہے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا ریاض میں غیر ملکیوں کو لوٹنے والا ایک گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا طریقہ کر کیا تھا اور یہ کس طرح غیر ملکیوں کو لوٹتے تھے اور ان میں کون سے ملک کے بشندے شامل تھے جو غیر ملکیوں کو لوٹ لیتے تھے آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے غزارش ہے اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں آپ کو گنٹی کا بٹن ملے گا اس پر بھی انگل لگا دیا کریں تاکہ نوٹی فکشن کی صورت میں مزید اس طرح کی ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے جن دوستوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ تو آگے بڑھتے ہیں اپنی نیوز کی طرف ریاض میں غیر ملکوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ریاض پولیس کے مطابق سعودی عرب کے درل حکومت میں قنون نافذ کرنے والے اداروں کے حلقاروں نے غیر ملکوں کو لوٹنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا ریاض پولیس کی جانب سے پریس ریلیز میں کہا گیا کہ تین رکنی گروہ میں سعودی پاکستانی اور انڈین شامل ہیں خود کو قنون نافذ کرنے والے اداروں کا حلقار ظاہر کرتے ہوئے غیر ملکوں کو لوٹ لیتے تھے ابتدائی تحقیقات کے دوران ملوم ہوا کہ ملزمان کی عمریں تیس سے چالیس برس کے درمیان ہیں ان کے قبضے سے اٹھ سٹھ ہزار ریال نگد اور سونے کا بسکٹ برامد ہوا واضح رہے اس سے قبل پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی سادہ لیباس میں خود کو قنون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرے تو اس سے اس وقت تک معاملہ نہ کیا جائے جب تک وہ اپنی شناخت نہ کرائے قنون نافذ کرنے والے اداروں کے اصلی اہلکار کبھی کسی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت نہیں کرتے پولیس ترجمان ریاض دوستو اگر آپ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور آپ قنونی طریقے سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ عام پولیس ہو یا جوزات ہو یا خفیہ ادارے کے اہلکار ہو آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ نیوز اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ